کیا سامنے ساول او بول کر دیا بہت بڑی رکیت حاصل کرنے میں کامیہ مدنے دوسری بال کروانے کے لیے بھاگے بول کر دیا بہت ہی امدہ بہت سرزوی کشمیر الیون کے درمیان جاری کشمیر الیون نے جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اپننگ بلے باز بلال گریس میں وجود دوسری بال کروانے کو تیار آمیر آمیر بھاگے ویکٹ کراس کی سامنے بلال اوہ نو بال بہت اچھی بال مگر امپائر کا فیصلہ نو بال آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے بلال فریٹ ہے دیکھتے ہیں بیسمنٹ فیدہ اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں نئی فیدہ اٹھا پائے ڈاڈ بال بہت دی امدہ بال اچھا کمپیک بولور کا آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے بلال اچھی بال اندہ شارٹ چارنز کے لیے پیچھے کی طرف کھیل دیا بلال نے آمیر بھاگے بال کروانے کو سامنے بلال اور یہ چارنز چارنز وہاں چھوی بال کروانے کو تیار آمیر سامنے بلال اچھی شارٹ چارنز کے لیے کھیل دیا بلال نے لگاتار تین بالوں پر تین چوکے لگانے میں کم یا بلال اب تک بہت بہنگا اور لاز بال کروانے کو تیار آمیر سامنے کریں گے بلال اوہ میس ویلڈنگ اسی کے ساتھ اور کا اختتام اپنی ٹیم کی طرف سے کشمی ٹائگرز کی طرف سے دوسرا اور کروانے کو تیار سامل بلال سامنے کریں گے سامل بول کروانے کو تیار پہلی بال کروانے کو تیار سامل بھاگے سامنے کریں گے بلال پھلٹ آز بال اور میسے چارنز دوسری بال کروانے کو تیار سامل سامنے کریں گے بلال اچھے شارٹ شہرنز کے لیے کھیل دیا اونچہ بہت اونچے شارٹ شہرنز کے لیے بلال کی اب تک بہت ہی جا رہے آنا بیٹنگ لب بیک الہمن کے اوپنر بھلے باز محمد بلال ساول بہت ہی مہنگے ثابت ہوئے تیسری بال کروانے کو تیار دوسری بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے بلال اچھے شارٹ دیکھنا پڑے گا فیلٹر بال کے نیچے اور یہ بہت ہی امدہ فیلڈنگ بہت بڑی بکٹ حاصل کرنے میں کامیاب سامل بہت ہی امدہ فیلڈنگ پہلی ویڈ کا نقصان لبیک الیون کو بلال کی شکل میں اٹھانا پڑا عمران سامنے سامل ایک بار فیل اچھی شارٹ اور دیکھنا پڑے گا ایک رنس کے لیے کھیل دیا نئے آنے والے بیسٹ مین مدصر رزوی پانچ بھی بال کروانے کو تیار سامل سامنے کریں گے مدصر رزوی بہت ہی اچھے بیسٹ مین ہے سامل ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے مدصر رزوی وائٹ بال سامل ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے مدصر رزوی فلٹ آس بال لیکس آر جانب کھیل دیا ایک ہی رنس بن پائے گا لاسٹ بال کروانے کو تیار سامل سامنا کریں گے عمران راج فوت بھاگے اور ڈاڈ وال بہت ہی اچھا وال سامل کا اسی کے ساتھ دو آور کمپلیٹ دو آور کے اختام پر پینتیس رنس لبیک الیون کے تیسرا آور کروانے کو تیار ادنان ریاز ادنان ریاز لیکسپین بولنگ کرتے ہیں سامنے مدصر رزوی آور بہت بہت بڑی کٹ حاصل کرنے میں کام یا پہلی بول پر ادنان مدصر رزوی کی سٹم پاؤڑ ہوئے نوے آلے والے بیس میں لبیک الیون کی طرف سے محمد زہد ادنان ایک بار پھر بال کروانے کو تیار پہلی وال پر بہت بڑی کٹ حاصل کرنے میں کام یا ہوئے ہیں بہت اچھی کی پرنگ محمد ساؤت کی دوسری بال کروانے کے لیے بھاگے بول کر دیا بول کر دیا ایک چین ادنان کا فرید اسٹائل ہیٹریک چانس نئے آنے والے بیس میں لالا غلام فرید اور بولر بھی فرید اسٹائل محمد ادنان مستوئی تیسی بال کرانے کو تیار ہیٹریک چانس دیکھنا پڑے گا پی ایس سیل فور بنگلہ مستوئی کے ہیٹریک کر باتے ہیں کہ نئے ہیٹریک چانس ادنان مستوئی کا سامنے لالا غلام فرید ادنان بال کروانے کے لیے بھاگے ہیٹریک چانس دیکھنا پڑے گا ہیٹریک چانس ادنان کا بال کروانے کے لیے بھاگے سامنے لالا غلام فرید اور بہت ہی اچھے تریقے سے سٹاف کیا بال کو لالا غلام فرید نے ادنان اپنی پہلی تین بالوں میں ایک رنز دیں چکے ہیں اور دو بہت بڑی ویکٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ادنان اپنے آور کی چوتھی بال کروانے کے لیے بھاگے سامنے لالا غلام فرید اچھی بال اور یہ کوئی رنز بھی نہیں بن پایا بہت ہی اچھا اور ادنان کا کشمی ٹیگر نے بہت اچھا کمپیک کیا لاسٹ بال کروانے کو تیار ادنان آخری بال کروائی اچھے تریقے سے اس کو کھیل دیا لالا غلام فرید نے پانچوی بال تھی سوری لاسٹ بال کروانے کو تیار ادنان سامنے کریں گے لالا غلام فرید وائیڈ وال امپائر کا فیشلہ لیکس پینر بولر ادنان جو اب تک بہت امدار کروا چکے ہیں دو وکٹے اب تک حاصل کر چکے ہیں ادنان آخری بال کروانے کے لیے بھاگے اور یہ وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ایک اور وکٹ افریدی سٹائل میں ادنان تین وکٹے حاصل کرنے میں کامیاب اپنے اوبر میں تین اور کے اختام پر سینٹیز رنز اور تین وکٹے حاصل کر چکے ہیں ادنان اسی کے ساتھ لبیک الیون کا تین اور کے اختام پر سینٹیز رنز اور تین وکٹے کے نقصان پر سینٹیز رنز لبیک الیون آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے امران پہلی بال کے لیے بھاگے سامنے امران اچھی بال انسنگ ایک ایرنز بن پائے گا دوسری بال کروانے کو تیار اہت شام سامنے کریں گے آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے اہت شام وگٹ کراس کیا فلٹاس بال ایک ہی رنز بن پائے گا صرف اسی کے ساتھ لبیک الیون کا بڑھتا ہوا سکور انتالیس رنز چالیس رنز چوتھا آور جاری آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے آئید بار امپائر کا فصلہ دیکھنا پڑے گا ایک اور ڈال وال آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے امران راج فوت بھاگے تیز بال مکمل ویڈو امران آمیر ایک بار پھر بال کروانے کو تیار بہتی تیز بال سامنے کریں گے امران راج پوٹ فل ٹاس بال لیکس ہیڈ کی طرف کھیل دیا ایک رنس کے لیے سامنا کریں گے سامل ایک بار پھر اچھی ڈلیوری سلو بال ایک رنس کے لیے کھیل دیا سامنے کی طرف احتشام نے اس کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور پینتالیس پانچ آور جاری سامل ایک بار پھر بالکرون کا تیار سامنا کریں گے امران اچھی بال ایک رنس بن سکے گا زرف اسے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور چھالیس رنس لب ایک رنس کے پانچ آور کا کھیل جاری سامل ایک بار پھر بالکرونے کے لیے بھاگے اچھی بال سامل کے انسینگ مگر ایک ہی رنس بن پائے گا چوتھی بالکرونے کو تیار سامل سامنا کریں گے امران راج پوٹ بھاگے ریکٹ کروس کی اور امپائر کا فیصلہ دیکھنا پڑے گا ڈاڈ بال پانچ مئی اور پانچ مئی بال کروانے کو تیار سامل سامنا کریں گے امران راج پوٹ بھاگے اچھی شار دیکھنا پڑے گا فیلٹر بال کے نیچے اور یہ چھے رنس چھے رنس لاس بالکرونے کو تیار سامل سامنا کریں گے امران راج پوٹ بھاگے سلوٹ لیوری اور یہ چھے رنس کے لیے کھیل دیال پیچھے کی جانے میں آنے والے بولار زہید مکھن سامنا کریں گے اٹھے شام زہید پہلی بال کے ایر وائی بودی اچھی بال ایک رنس بن پائے گا صرف ایک رنس بات اور چیپ اجمال آپ کے ٹیم کے لئے کھنٹ زہد دوسری بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے محمد امران جب تک بہت اچھی بیٹنگ کر چکے ہیں پچھلے اور میں سامل کو لگتار دو بولوں پر دو امدہ سکسیز لگائے دوسری بال کروانے کو تیار زہد سامنا کریں گے امران وائیڈ بال زہد ایک بار پھر بال کروانے کے لئے بھاگے سامنا کریں گے امران اچھی بال اچھی بال ڈاڈ بال ایک بار پھر بال کروانے کے اتحار سامنے امران آؤٹ ہونے کا خطرہ دیکھنا بنے گا مگر فیلڈر سے دور دور بال دو رنس کا اضافہ لبائک کس الیون کے سکور میں جاہد ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے محمد امران جو کہ بہت اب تک اپنی ٹیم کے لئے بہت اچھی بیٹنگ کر چکے ہیں اپنی لبائک نے شروع میں ہی بڑی ویکٹس کما دی مگر محمد امران مانی اس ٹائم گریز پر موجود سہد ایک بار پھر بال کروائی دیکھنا پڑے گا فیلڈر بال کے نیچے اور دیکھنا پڑے گا اور میس فیلڈنگ کا مظاہرہ بہت بڑی ویکٹ محمد امران کی بہت بڑا چانس کیچیز ویندہ میچیز کیچیز ویندہ میچیز زہد ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے ایتشام مکمل بیٹ ہو گا ایتشام زہد ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے ایتشام اب تک بہت اچھا ہور زہد مکھن کا چھوٹ بچ بالر چھے رس کے لئے ایتشام ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے محمد امران ادنان نے اپنے پہلے اور میں دو وکٹے تین وکٹے حاصل کی تھی اور صرف دو رنز یہ تھے پہلی بال وائٹ ادنان کی اس کے ساتھ بڑھتا ہوا اللہ بیک الیون کا سکور اکتر رنز چھے اور کے اختام پر اکتر رنز دوبارہ سے ادنان بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے محمد امران بہت بڑے بولر بہت بڑے بیسٹ مین آمنے سامنے پیچھے کی ریلیکسن کی طرف کھیل دیا ایک رنز کے لئے امران نے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکول بہتر رنز دوسری بال کروانے کو تیار ادنان سامنے کریں گے احتشام بھاگے امپائر گاست کیا وائٹ بال امپائر کا فیصلہ وائٹ بال بال کروانے کو ایک بار پھر کروانے کے لئے تیار سلوڈ لیوری صرف ایک ہی رنز بن پائے گا ادنان ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے محمد امران اچھی بال صرف ایک ہی رنز بن پائے گا ادنان ایک بار پھر بال کروانے کے لئے بھاگے سلو بال اچھی شوٹ ایک ہی رنز بن پائے گا ادنان اپنے اور کی پانچ بھی بال کروانے کے لئے بھاگے سامنے کریں گے امران پھل ٹاس بال دیکھنا پڑے گا فیلٹر بال کے نیچے اور یہ بس فیلڈنگ بہت بڑی بہت بڑے بیسٹمن کا کیچ چھوڑ دیا دوسرا کیچ چھوڑا جی امران کا دوسرا کیچ ڈروپ کر دیا کشمیر نے کیچز ونڈا میچز امران کا دوسرا کیچ ڈروپ کیا کیچز ونڈا میچز کشمیر الیون کے فیلڈرز کی لگاتار میس فیلڈنگ ادنان لاس وال کروانے کو تیار سامنے کریں گے احتشام فل ٹاس بال پیچھے کی طرف کھیل دیا ایک ہی رنز بن پائے گا اسی کے ساتھ اور کا اختتام جمیل بال کروانے کے لیے آئے شاٹ بچ بال اور سیکھ چھے رنز کے لیے کیل دیا لاکھ سائٹ کی طرف ہے شام نے لپ بیک آل ایوان کا بہت اچھا کم بیک جمیل ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے احتشام بھاگے امپائر رکاس کیا بہت ہی اچھی بال مکمل ویڈ ہوئے احتشام اپنے اور کی تیسی بال کروانے کے لیے تیار جمیل 66 نمبر کی شل میں ملبوس بھاگے سامنے کریں گے احتشام شاٹ بچ بال لیکس آٹ کی طرف کھیل دیا ایک ہی رنز بن پائے گا ایک بار پھر جمیل بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے عمران راجبوت بھاگے شاٹ بچ بال آؤٹ ہونے کا خطرہ فلٹر بال کے نیچے اور یہ بہت ہی امدہ فلڈنگ عمران راجبوت آؤٹ ہو کر واپس جاتے ہوئے نئے آلے والے بیسٹ مین ارفان جمیل کی اچھی ویکٹ عمران کی بہت بڑی ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جمیل اچھا کم بیک کشمی ٹائگرز کا سیکنڈ لاس بال کروانے کے لیے بھاگے اچھی بال مگر امپائر کا فیصلہ وائیڈ بال جمیل بھاگے سامنا کریں گے احتشام امپائر کا فیصلہ دیکھنا پڑے گا اور امپائر کا فیصلہ ناٹ آؤٹ اپنے اور کی آخری بال کروانے کو تیار جمیل اب تک گمدہ اور کروا چکے ہیں سامنا کریں گے احتشام ایک رنس کے لیے کھیل دیا دیکھنا پڑے گا ایک ہی رنس بن پائے گا دوسرے رنس کے لیے دھوڑے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور یہ دو رنس کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے احتشام بہت اچھی بیٹنگ اب تک احتشام کی زہد اپنے کوٹے کا دوسرا اور کروانے کو تیار پہلی بال کروانے کے لیے بھاگے سامنا کریں گے احتشام شارٹ بیچ بال لیک سائٹ کی طرف کھیل دیا فیلٹر بال کے نیچے اور یہ چارنز مل فیلڈنگ کا مظاہرہ کشمی ٹائگرز کی طرف سے نو اے اور کی دوسری بال کروانے کو تیار محمد زہد ارفان سامنا کریں گے پہلی بال پر چارنز لگانے میں کامیاب ارفان دوسری بال کروانے کے لیے بھاگے اچھی بال صرف ایک ہی رنس بن پائے گا ایک ہی رنس بن پائے گا تیسری بال کروانے کو تیار محمد زہد سامنا کریں گے احتشام فیلڈنگ سائٹ کی جا رہی ہے زہد بال کروانے کے لیے بھاگے سامنا کریں گے احتشام اچھی بال ایک ہی رنس بن پائے گا زہد ایک پر پھر بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے ارفان فل ٹاس بال پیچھے کی طرف کھیل دیا چار رنس کے لیے نام اوبر کی چار بالیں ہو چکی ہیں پانچ بھی بال کروانے کو تیار زہد سامنا کریں گے ارفان زہد بال کروانے کے لیے بھاگے شاٹ ویچ بال اور اف سائٹ کی طرف کھیل دیا فیلڈر بال کے نیچے اور یہ چھے رنس چھے رنس سامنا کریں گے اٹھے شام اچھی بال صرف ایک ہی رنس بن پائے گا اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور پلپ بیگ 11 کا ایک سو چھے رنس جمیل دوسری بال کروانے کو تیار سامنے ارفان دیکھنا پڑے گا شاٹ بیچ بال بڑھتا ہوا سکور پلپ بیگ 11 کا ایک سو دس رنس جمیل تیسی وال کروانے کے لیے بھاگے پھلٹا سوال اور چھے رنس ام دا شاٹ ارفان کی چوتھی بال کروانے کو تیار بھاگے سامنے ارفان بہت ام دا بال بہت ام دا بال اچھا کم بیک بالر کا سیکنڈ لاسٹ بال کروانے کے لیے تیار محمد جمیل سامنا کریں گے ارفان بھاگے پلٹا سوال پیچھے کی طرف کے لیے چار رنس کے لیے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ایک سو دس رنس ایک سو دس رنس میچ کی لاسٹ بال کروانے کے لیے تیار اچھے شورٹ چھے رنس کے لیے کھیل دیا ایک سو چھوڑیس رنس اسی کے ساتھ فیلینس کا اکتاب ایک سو چھوڑیس رنس دس اوورز میں پانچ ڈکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھوڑیس رنس بنائے کشمیری ٹیگرز کو جیت کے لیے ایک سو ستائیس رنس ذرکار دوسری نکس کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے دوسری نکس کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بولر نیم بیسٹ میں نے مدنی بال کروانے کے لیے آئے سامنے کریں گے ساول دوسری بال کروانے کو تیار مدنی سامنے کریں گے ساول بھاگے شورٹ بیچ بال اور ایمپیر کا فضلہ وائیڈ بال مدنی ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے ساول بھاگے ایمپیر کراس کیا اچھی بال تیار سامنے کریں ساول بہت نہیںou مدنے کی ٹرہ سے مدنی ایک بار پھر بال کرانے کو تیار سامنے کریں گے سامنے کیا مدنی بہت اچھی بالنگ اب تک کی مدنی کی بال کروانے کو تیار ہم پائر کراس کے مدنی نے مکمل بیڑ ہوئے بہت ہی امدہ بالنگ اب تک مدنی کی محمد مدنی اپنے اور کی آخری بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے اسگر نیانے والے بیسٹ مین اب تک کا بہت اچھا اور مدنی کا مدنی بھاگے وکٹ گواز کی سلو بھال ایک رنز کے لیے اور بہت ہی اچھا رنز لینے کے لیے بھاگے دے مگر واپس بہت ہی بڑا گراؤڈ اس ٹائم بنگلہ مستوی کرکٹ گراؤن میں بہت بڑا بہت بڑا ٹاک راج کا کشمیر الیون ورسیز کشمیر ٹائگر ورسیز کراؤڈ اس ٹائم آپ کے سامنے سکرین پر کراؤڈ اور بہت بڑا کراؤڈ اس ٹائم آپ کی سکرین پر جو اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈیوٹیو چینل دے اونر اولان فرید دے ایڈی دے 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 گروپ ٹیسل ایڈیشن دوسرا اور کروانے کو تیار بھاگے بہت یمدہ بال مکمل بھیڑ ہوئے سجاد اپنے اور کی دوسری بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے محمد وسیم کراؤڈ کا بہت زیادہ شور اپنی اپنی ٹی فکس پورٹ کرتے ہوئے سجاد بال کروانے کے لئے بھاگے سامنا کریں گے مسیم شاٹ پیٹ بال اپنی آر ڈیوٹ ایک بھر فیر بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے سجاد بھاگے amipire cross کیا اچھی بھول، کوئی رنس نہیں بن پائے گا مکمل پریشر کشمی ٹائگرز پر سجاد بھال کروانے کو تیار سامرہ کرنے کے پسیم اچھی شور دیکھنا پڑے گا چار راز کے لیے گھل دیا اللہ سیڈ کی جان ہے وہ سیم نے سجاد ایک بار پھر بال کروانے کے لیے تیار لیک بھائی ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سجاد سامرہ کرنے کے پسیم مکمل بیڑھ ہوئے بہت ہی امدہ بولنگ سجاد کی سجاد پھاگے مکمل بیڑھ ہوئے مکمل بیڑھ ہوئے مکمل پرینچری سام کشمی ٹائگرز اسی کے ساتھ دوسرے اور اختتام دو اور کے اتنا پر کشمی ٹائگرز کے تیرہ اپنے اور کی تیسی بال کروانے کو تیار پہلی بار ڈاٹ کروائی دوسری بال پر سکسز لگایا اسکر نے اسکر سامنا کریں کہ تیسی بال پیچھے کی طرف بال دیکھنا پڑے گا فیلٹر بال کے نیچے اور یہ میس ویلڈنگ مکمل میس ویلڈنگ کا مظاہرہ رن اٹھونے کا خطرہ اور یہ دون او گریز میں موجود مس انڈرسٹائننگ اور یہ رن اوٹ ڈرامائی ڈرامائی سٹائل آپ تو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پھر ارفان بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے بسیم اچھی بال اب تک کا بہت امدہ آور ارفان کا سیکنڈ لاؤس بال میں رن آؤٹ ہوئے اسکر مس انڈرسٹائنڈنگ بیسٹ مین کے آپس میں رننگ کے درمیان اور اسکر آؤٹ ہوئے کشمیر ایلیون کو ایک اور نقصان اٹھانا پڑا اسکر کی صورت میں بہت بڑا کروڈ آج کے میچ کا ارفان ایک بار پھر بال کرانے کو تیار سامنا کریں گے بسیم بھاگے سلو بول مک ان سوینگ بہت یومدہ بولنگ لب بائک الیون بہت ہی اچھی پریش بہت بڑا کروڈ اس ٹائم میچ کو دیکھنے لیے گراؤنڈ کے باہر موجود لب بائک کو زیادہ سپورٹ زیادہ سپورٹرز لب بائک کے گراؤنڈ کے باہر مکمل پریشر میں اس ٹائم کشمیر ٹائگرز کی ٹیم ارفان بال کروانے کو تیار ایک بار پھر سامنا کریں گے بسیم بھاگے شوٹ مکمل بیڈ ہوئے نو بال امپائر کا فیصلہ نو بال اور فری ایک دیکھتے ہیں بیسٹوین فائدہ اٹھا پائے گا کے نئے ارفان ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے بسیم اب تک کی امدہ بولنگ ارفان کی پاک امپائر کا اس کیا سوپل اور یہ کھیل دیا دیکھنا پڑے گا امدہ بو فیلڈنگ لب بیک الیون کی ایک ہرنس بن پائے گا لاسٹ بال کروانے کو اپنے اور کی تیار ارفان زہید مکھن نے بہت اچھے طریقے سے سنگل بنا لیا ایک رنس کا اضافہ کشمی ٹیکر کے سکور میں تین اور کے اختام پر کشمی ٹیکر کا بڑتا ہو سکور چوبیس رنس تین ویکٹ کے نقصان پر لب بیک الیون کی طرف سے تیسرا اور کروانے کے لیے چوتھا اور کروانے کے لیے آیا مدسر عزوی گریس پر موجود وسیم اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں زہید مکھن مدسر عزوی بھاگے امپائر کراس کیا سامنے زہید مکھن آؤٹھونے کا خطرہ فیلڈر بول کے نیچے ہو رہے ہیں چھے رنز چھے رنز امدہ شارٹ زہید مکھن کی مدسر عزوی اپنے اور کی دوسری بال کروانے کو تیار بھاگے امپائر کراس کیا سامنے زہید مکھن بال پیچھے دیکھنا پڑے گا اور یہ ایک ہی رنز بن پائے گا مدسر عزوی اپنے اور ریتی کی تیسری بال کروانے کو تیار سامنے کریں گے بھاگے ویکٹ گراس کی اچھی شوٹ لیکس ایڈ کی طرف کیل دیا فیلٹر بول کے نیچے اور یا ایک اور ویکٹ کا نکسان ڈالا بڑا کشمیر ٹائگرز کو کراوڈ آب کے سامنے نئے آنے والے بیسٹ مین ساؤت بلوچ اس ٹائم کشمیر ٹائگرز کے دو شیر ٹائگرز اس ٹائم گریس پر موجود ویکٹ پر موجود زہید مکھن اور ساؤت بہت اچھی جوڑی متصر بھاگ ایک بار پھر شوٹ بچ بال اوٹھانے کا خطرہ فیلٹر بول کے نیچے دیکھنا پڑے گا ایک اور ویکٹ حضر کرنے میں کامیاب بہت کی ٹائم ایک اور ویکٹ کا نقصان کشمیر ٹائگرز کو کشمیر ٹائگرز مسلسل مشکلات کا شکار دو بالوں پر دو ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب متصر رزوی ہیڈ ایک چانس بال کروانے کو تیار سامنے کرے گا زہید مکھن پاک امپائر کراس کیا اور امدہ شاہر چینز کے لئے کے لئے لیک سائٹ کی جانب زہید مکھن نے متصر رزوی بال کروانے کو ایک بار پھر تیار سامنے کریں گا زہید مکھن ممدہ بال مکمل بیٹ ہو ہے زہید مکھن اسی کے ساتھ اور کا اختتام اسی کے ساتھ چاروں کے ساتھ پر کشمیر ٹائگرز کا بڑھتا ہوا سکور سینتیس رنس چار وی کیٹس کانو چار وی کیٹس سینتیس رنس چار اور کے ساتھ پر نئے آنے والے بیسٹ ون کشمیر ٹائگر کے ادنان لبائی کے لائن کی طرف سے پانچ مور کروانے کے لیے ایرفان سامنے کریں گے یقینی ایک ہی رنس ایسی کے ساتھ بڑھتا ہوا کشمی ٹائگر کا سکور اٹھتیس رنس چار وی کیٹس سان پر اٹھتیس رنس زہید مکھن سامنا کریں گے رفان بال کروانے کے لیے بھاگ ایم پیر کراس کیا اور یہ دیکھنا پڑے گا ایسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور چار وی کٹ کے نقصان پر کشمی ٹائگر کا انتالیس رنس تیسی بال کروانے کے لیے بھاگ ایرفان سامنا کریں گے ادران فلٹر بول کے نیچے اور یہ اوٹ ایک اور وی کیٹس ہزل کرنے میں کام یاب پانچ وی کے ایگر کا نقصان کشمی ٹائگر کو ادنان بھی واپس جاتے ہوئے جو کہ امدہ بولنگ کروا چکے ہیں ارفان ایک بار پھر بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے زہید مکھن بہت بڑا کراؤڈیس ٹائم اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہوئے ارفان بال کروانے کو تیار سامنا کریں گے زہید مکھن اب تک کی امدہ بولنگ ارفان کی بھاگے ایمپائر کرس کے فلٹ آس بال ایک ہی رند بن پائے گا یقینی ایک ہی رند بن پائے گا اپنے اور کی پانچ بال کرنے کو تیار ارفان سامنا کریں گے جمیل چاچر بھاگے وائیڈ بال پائر کا اشارہ ناٹ آؤٹ ارفان بال کروانے کے لیے بھاگے سامنا کریں گے جمیل امدہ بال مکمل بیڑھ ہوئے جمیل اپنے اور کی آخری بال کروانے کو تیار ارفان سامنا کریں گے جمیل پھلٹ آس بال اور مکمل بیڑھ ہوئے مکمل بیڑھ ہوئے ایک بار پھر اس کے ساتھ پانچ اوور کا اختتام اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور کشمی ٹیگر کا چار پانچ پانچ ٹوکن پر اختالیس رنس مدنی ایک بار پھر بال کروانے کے لیے سامنا کریں گے زہاید مکھان بھاگے پہلی بال اپنے اوور کی مدنی اپنے اوور کی دوسری بال کروانے کے لیے بھاگے سامنے کریں گے زہاید مکھان مکمل بیڑھ ہوئے زہاید مکھان مدنی تیسری بال کروانے کے لیے بھاگے سامنا کریں گے زہاید مکھان مکمل بیڑھ ہوئے مکمل بیڑھ ہوئے پانچ ہی بال کروانے کے لیے بھاگے مدنی سامنا کریں گے زہاید سلو بال چھے رنس کے لیے کھیل دیا زہاید مکھان نے اپنے اوور کی لاسٹ بال کروانے کے لیے بھاگے مدنی سامنا کریں گے زہاید مکھان سلو بال ایک رنس کے لیے کھیل دیا زہاید مکھان نے بہت ہی سمجھداری سے بال کروانے کے لیے تیار سامنے زہاید مکھان مکمل بیڑھ ہوئے اور کیمرا بین کی طرف بال تیسس بالیں تیہتر رنس تیہتر رنس چاہیے جیت کو کشمی ٹیگرز کشمی ٹیگرز کو جیت کے لیے تیہتر رنس تیسس بال اوپر مدہ سریز بھی اپنے اوور کی دوسری بال کروانے کے لیے بھاگے اچھا سٹارٹ دیکھنا پڑے گا زہاید مکھان سامنے امپائر کا فیصلہ وائٹ بول تیس بالیں بہتر رنس جیت کے لیے بہتر رنس چاہیے کشمی ٹیگرز کو لبائکن لائون ورسز کشمی ٹیگر مدہ سر ایک بار پھر بال کروائے بھاگے شمدہ چھے رنس کے لیے سیدھا کھیل دیا ساہید مکھان نے بائیس بالیں چھاسٹ رنس جیت کے لیے چھاسٹ رنس چاہیے کشمی ٹیگرز کو بہت بڑے بیسٹ مین اس ٹیگرز پر مجھے ہو زہاید مکھان مدہ سر ایز بھی ایک بار پھر بال کروائے کو تیار سامنا کریں گے زہاید مکھان بھاگے اندہ چھاٹ چھے رنس کے لیے کھیل دیا ساٹ رنس اکیس بالیں ساٹ رنس بہت ہی امتہ بہت ہی بڑا ٹاک راج کا ایک بار پھر بال کروائے کو تیار مدہ سر ایز بھی سامنے زہاید مکھان اور بیٹ ہوئے مکمل بیٹ ہوئے زہاید مکھان بیس بالیں ساٹ رنس چاہیے کشمی ٹیگرز کو جیت کے لیے بال کروانے کے لیے بھاگے اور یہ لیکس ایر کی طرف کھیل دیا دیکھنا پڑے گا ایک رنس کے لیے انیس بالیں انسٹھ رنس جمیل گریس پر موجود مدہسر بال کروانے کے لیے بھاگے امپائر کاس کیا یہ مکمل بیٹ ہوئے جمیل اٹھارہ بالیں انسٹھ رنس نے آنے والے بولر عمران بھاگے پہلی بال کروانے کے لیے تیار آف سیٹ کی طرف کھیل دیا کوئی بھی رنس دلچسپی نہیں رکھتے رنس بنانے میں زہاید مکھان سترہ بالیں انسٹھ رنس صرف ایک ہی بیسٹ مین کشمی ٹیگر کے زہاید مکھان سترہ بالیں انسٹھ رنس عمران بال کروائی کھیل دیا سیدھا دیکھنا پڑے گا اور یہ بہت بڑی وکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب زہاید مکھان کی اس ٹائم مکمل میچ لب بائک کی گریفت میں بہت بڑی وکیٹ کا نقصان کشمی ٹائگرز کو بہت بڑی اپنی پہلی تین بھولو میں ایک رنس دے چکے ہیں اور ایک وکیٹ حاصل کر چکے ہیں امران پھر پلٹاس بال نو بال چھے رنس چھے رنس نو بال فری ایڈ فری ایڈ دیکھتے ہیں ویسٹمنٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پندرہ بالیں شوٹ بٹ بالیں گور سیکس جمیل چاچر کا بہت لمبا چکا چودہ بال اوپر 45 رنس چاہیے جیت کے لیے چودہ بالیں 45 رنس امران ایک پھر 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 P مکمل میڑ ہوئے جمیل چاچڑہ تیرہ بالیں 45 رنس امران ایک بار پھر 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 آل کے لیے بھاگے سامنے جمیل چاچڑہ اور یہ ایمپائر کا حضرہ دیکھنے بڑے کڑھائیڈ وال چھوٹالی سرنس تیرہ بالیں چھوٹالی سرنس اپنے اور کی آخری بال کرونے کے لیے بھاگے اندہ شوڑ چارنز جگہ شکیری چارنز بارہ کے اندوں پر چالیس رنز جیت کے لیے کشمی ٹیکرز کو سلمان بھٹی سامنا کریں گے سجاد بال کرونے کے لیے تیار شوڑ چھوڑ چھوڑ کی جانب چونتیس رنز گیارہ اور دیکھنا پڑے گا ایک ہی رنز بن پائے گا صرف ایک ہی رنز بن پائے گا تیتیس رنز چاہیے جیت کے لیے دس بالا پر تیتیس رنز کشمی ٹیکرز کو دس بالے تیتیس رنز دس بالے تیتیس رنز اندو بالے چاکم بیک سجاد کا نو بالے تیتیس رنز تیتیس رنز نو بالے ایک ہی رنز بن پائے گا صرف آٹھ بالے تیتیس رنز بتیس رنز چاہیے جیت کے لیے آٹھ بالے پر کشمی ٹائگرز کو بھاگے سجاد ایک بار پھر امدہ بال مکمل بیٹ ہوئے سات بالے بتیس رنز اپنے اور کی آخری بال کروانے کو تیار سجاد دیکھنا پڑے گا کیا ہوتایس بال بار اور یہ مکمل بیٹ ہوئے چھے بالوبر بتیس رنز چاہیے امران بال کروانے کے لیے آیا ہے جمیل سامنا کریں گے شورٹ بیٹ بال امپائر کا فیصلہ ڈاڈ بال پانچ بالے بتیس رنز ڈاڈ بال پانچ بالوں پر اکتیس رنز جیت کے لیے امران ایک بار پھر مکمل بیٹ ہوئے جمیل چار بالے اکتیس رنز تین بالے اکتیس رنز تین بالے اکتیس ڈپینی میں چار چکے ہیں کشمی ٹائکارز دو بول ایک تین بالے اکتیس رنز ڈاڈ بالے اکتیس رنز ہوتا تھوئے